چمنستان نبوت کی بغار اول گلشن دی کے بنے پہلے گلے تر سے دی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیجین مدنی چینل کے ناظرین کو مرحبا کہتا ہوں اللہ پاک نے صدیق اکبر عدل اللہ تعالی عنہ کو بے شمار خصوصیات سے نوازا اور کیوں نہ ہو کہ انبیاء کرام کے بعد ساری مخلوق کے اندر جو سب سے افضل پرسنیلیٹی ہوگی تو وہ کتنی زیادہ جامع کمالات ہوگی اور آج الحمدللہ اس پروگرام کے اندر ہماری خوشکسمتی سپیشلیٹی مفتی محمد قاسم اتاری دامت برکاتم منالیہ کرم فرما ہے مرحبا کہتا ہوں ملکم ٹو یو انشاءاللہ عزوجل آج جو ہے وہ سیرت کے کچھ پہلوں پر گفتگو ہوگی اور جو بالخصوص آج جو ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ صدیق اکبر عدل اللہ تعالی عنہ کا مزاج شناس رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہونا ہے مفتی صاحب سب سے پہلے تو میں چاہوں گا کہ یہ لفظ بولنے میں لکھنے میں بڑا خوبصورت ہے لیکن جب میں یہ موضوع دیکھ رہا تھا تو مجھے ایسا لگا کہ شاید اس لفظ کا مفہوم بھی ہو جائے اور آخر یہ جو ایک خصوصیت ہے اس کی اہمیت کیا ہے کہ اگر کوئی شخص کس کا مزاج شناس ہے تو اس خصوصیت کو ہم کس پیرائے میں کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ یہ کتنا اہمیت کا حامل ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نہایت جامع حسنی بے شمار اوصاف کے مالک صحابہ اکرام میں سب سے افسر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے مقرب سب سے محبوب صحابی آپ ہیں اور آپ کی جو خصوصیات ہیں اس پر احادیث طیبہ یوں کہلنے کہ شاید صحابہ اکرام میں سب سے زیادہ جو فضائل کمالات اور روایات ہیں وہ جن تین چار صحابہ اکرام کے بارے میں ہیں ان میں ایک سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیونکہ جو فضائل اور واقعات کی جو روایات ہیں اس کی بہت بڑی تعداد وہ بھی ہے جن کا تعلق مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہے اور اس کی ایک مجھا یہ تھی کہ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دشمن یعنی خارجی کہا جاتا تھا تو چونکہ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گستاخی اور توہین کرنا یہ ایک اپنی زندگی کا معمول بنایا ہوا تھا اس لیے پھر جو اہل سنت تھے جو طابعین طبع طابعین تھے انہوں نے بطور خاص اس طرف توجہ دی کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل جمع کی اس لیے آپ کے فضائل پر روایات بڑی کسرت کے ساتھ ہیں اچھا ایسے ہی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو روایات ہیں ان کی تعداد بہت زیادہ ہے کیونکہ ان کا جو زمانہ خلافت ہے جو ان کے فیصلے ہیں جو ان کے لشکروں کا روانہ کرنا تھا وہ ایک اتنا وسیع زندگی کا حصہ ہے کہ اس وجہ سے آپ کے بارے میں جو روایات ہیں ان کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے اچھا پھر تیسری بات اس میں یہ بھی آ جاتی ہے اللہ تعالیٰ عنہ اکثر فضائل میں تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہی ہوتا ہے ایسا ہی تو اب جو فضیل صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہوتی ہے وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی ہوتی ہے اگرچہ افضل جو ہے وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیکن بہت سارے فضائل میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شریک ہے تو ان کی شان میں بھی روایات بہت زیادہ ہیں اور پھر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے بارے میں زیادہ روایتوں کا ایک بہت بڑا سبب یہ ہے کہ حدیث کہتے ہیں جب ہم لفظ حدیث بولتے ہیں سنتے ہیں حدیث ہوتی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یا آپ کا عمل یا آپ کے سامنے کچھ ہوا اور آپ اس پر خاموش رہے یا آپ نے کچھ کلام کر دیا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ آپ کی معیت اور آپ کی صحبت میں اتنے زیادہ رہتے تھے اتنے زیادہ رہتے تھے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب کوئی عمل بیان کیا جائے گا تو اب اس عمل کے وقت جو آپ کے ساتھ ہوگا اس کا بھی تذکرہ ہو جاتا ہے ایسا ہے تو اس لیے نبی پاک علیہ السلام کے اس پیارے صحابی کا تذکرہ سرکار علیہ السلام کے تقریباً اکثر و بیشتر واقعات اور عمال کے ساتھ موجود ہیں نبی پاک علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا اب یہ تو سرکار علیہ السلام کا واقعہ ہے نا لیکن اس کے بعد جن سے ملاقات ہوئی جن سے تسلی ملی اور جو سب سے پہلے مسلمان ہوئے تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا نام آجائے گا نبی پاک علیہ السلام نے چھپ کر تبلیغ فرمائی تو آپ کے اس چھپ کر تبلیغ دینے میں بھی جو آپ کے ساتھ تھے وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے کیونکہ حضرت عثمان آپ کے ترغی پر مسلمان ہوئے حضرت طلحہ زبیر حضرت عبدالعامان بن روف یہ آپ کے کہنے پر مسلمان ہوئے تو اب وہ جو عمل نبوی ہے اس میں بھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ سبحانہ اعلانیہ تبلیغ فرمائی جب شروع کی تو اعلانیہ تبلیغ میں سب سے پہلا جو اعلان تھا وہ کیے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اچھا پھر جو میراج کا واقعہ تھا اس میں بھی بہت نمائی تذکرہ جو صحابہ اکرام کہاتا ہے وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آتا ہے اچھا پھر اس کے بعد جو حجرت کا واقعہ ہے حجرت کا واقعہ تو یوں کہلے کہ ون ان آن لی کا معاملہ ہے ایسا ہے کہ وہ تو بکہ مکرمہ میں جہاں تک ذکر ہے تو وہاں مولا علی شہر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کہ آقا کریم علی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مستر پر ان کو لٹایا لیکن جب سفر شروع ہوا اب سفر کا جتنا بھی ڈیوریشن ہے اور جتنا بھی اس کا واقعہ ہے جتنے واقعات ہیں خواہ وہ گھر سے نکلے یا وہ غار سور میں گئے یا وہ کسی کو جو پیسے دے کے راستے کے لیے اس کو ساتھ لیا تھا یا آگے وہ جو سراکہ بن مالک نے پیچھا کیا تھا یا آگے امہ مابد کا تذکرہ ہے یا اس کے بعد جو ایک صحابی تھے اسلمی قبیلے کے جو وہ جھنڈا لے کر آئے تھے یا مدینہ منورہ میں پہنچے یا انصار نے استقبال کیا یا مسجدِ قبا شریف میں قیام کیا یا مسجدِ جمعہ میں واپسی ہوئی یا وہاں سے مسجدِ مدینہ منورہ پہنچے اور مسجدِ نبوی کی تعمیر کی بات ہوئی تو یہ پورا واقعہ ہی وہ ہے کہ اصل واقعہ ہے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا لیکن دیکھئے اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے جو ساتھ ہے وہ کہا جائے گا قدم قدم پہ ایسا ساتھ کہ خاص اس جو ہجرت والا واقعہ ہے اس میں تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرما دیا نا کہ اللہ تنصروہ فقد نصرہ اللہ کہہ لوگوں اگر تم نبی کی مدد نہیں کروگے تو بے شک اللہ ان کی مدد کر چکا جب کافروں نے نبی کو وطن سے نکالا اور وہ دو میں سے دوسرے تھے جب وہ دونوں غار میں تھے جب یہ نبی اپنے ساتھی سے اپنے صحابی سے اپنے دوست سے اپنے رفیق سفر سے اپنے ہم سفر سے فرما رہے تھے لا تحزن ان اللہ معنہ غم نہ کر بے شک اللہ ہم دونوں کے ساتھ بے شک اللہ تعالیٰ کا جو اصل قرب اور نصرت اور تعید ہے وہ تو سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے لیکن کیونکہ صدیق اکمر ساتھ ہے جی تو لہذا ان کا تذکرہ بھی ساتھ ہے تو ان اللہ معنہ بے شک اللہ ہمارے ساتھ تو یوں ٹل اینڈ کہ آپ جو آگے کے واقعات غزوہ بدر غزوہ اخود غزوہ خدق غزوہ طبوق سفر مکہم کرما صلحہ حدیبی جتنے واقعات لیں گے ان سب کے اندر صدیق اکمر رضی اللہ تعالیٰ کا تذکرہ آپ کو مل جائے گا تو یہ وہ چیز میں عرض کر رہا ہوں کہ صدیق اکمر رضی اللہ تعالیٰ کی جو عظمت و شان ہے اس پر اتنی قصرت کے ساتھ روایات کی اب آپ نے بات کی کہ مزاج شناس رسول یہ لفظ جو ہے مزاج شناس رسول یہ نتیجہ بھی بنتا ہے اور یہ اصل بھی بنتا ہے کہ جس کے آگے نتائج نکلتی سبحانہ آخر ایک شخص کسی دوسرے شخص کا مزاج شناس بنے تو اس کی کو وجہ ہوگی ایک آدمی مشرق میں ہے دوسرا مغرم میں ہے دونے ایک دوسرے کے ہم مزاج نہیں ہو سکتے اچھا ایک ہی جگہ رہنے والے بھی یا ایک ہی گھر میں رہنے والے بھی ایک دوسرے کا مزاج سمجھنے والے نہیں بنتے حتیٰ کہ ہم عام روٹین میں دیکھتے ہیں کہ میاں بھی بھی ایک دوسرے کا مزاج نہیں سمجھ پاتے ایسا ہے تو مزاج سمجھنا اس کے پیچھے کوئی وجہ ہوتی اور جب کوئی کسی کا مزاج سمجھ رہا ہوتا ہے تو اس کا نتیجہ بھی کچھ اور ہوتا ہے تو گویا ایک اعتبار سے ہم مزاج ہونا مزاج شناس ہونا یہ نتیجہ ہے اور ایک اعتبار سے یہ اصل ہے اور اس کے نتائج ہیں اس کے اپنے سمرات ہیں سبحانہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ مزاج شناس تھے سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس کی وجہ کیا تھی تو پہلے یہ ہے کہ یہ نتیجہ ہے اور اس کی کوئی بنیاد ہے بنیاد اس کی بنیاد کیا ہے اس کی ایک بہت بڑی بنیاد تو یہ ہے حدیث مبارک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کہ یہ جو روحیں ہیں یہ ارواہ جو ہیں یہ عالم ارواہ میں گروہوں کی شکل میں تھی یہ لشکروں کی گروہوں کی شکل میں تھی عالم ارواہ میں جو روحیں ایک دوسرے سے مانوس ہوئیں وہ یہاں بھی دوست بن گئے اور جو وہاں بھی دور دور رہی وہ یہاں بھی دور دور رہی تو اس کے پیچھے سب سے بڑی وجہ تو یہ ہے کہ عالمِ ارواح میں جہاں روحِ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تھی جہاں وہ سید الارواح تھے وہاں سنی کے اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روحِ مبارک تھی وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے معنوس تھی سبحان اللہ تو جب وہاں معنوس تھی تو یہاں بھی معنوس ہوئی اور جب وہاں قرب تھا تو یہاں بھی قرب ہوا اور جب یہاں اس قدر اتصال تھا ان ارواح کا آپس کے ساتھ تو اس کے لتیجے میں جو مزاج شناسی ہے وہ یہاں پر بھی نقابات ہے تو ایک تو اس کے پیچھے بہت بڑی وجہ جائے وہ یہ بنتی ہے دوسرا یہ ہے کہ کسی کا مزاج سمجھنے کے لیے کچھ چیزوں کی ضرورت ہوتی پہلا تو یہ ہوتا ہے کہ کسی کا مزاج سمجھنا ہے تو خود انسان کی پہلے چاہت تو ہو کہ میں اس کا مزاج سمجھوں طلب تو ہو اس میں طلب تو ہو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہو میں نبی پاک علیہ السلام کی چاہت کو چاہنے کی جو طلب تھی اور آپ کی چاہت کو جاننے کی جو طلب تھی وہ ایسی تھی کہ ان کی زندگی کا محور و مرکز ہی چاہتے مصطفیٰ کی تلاشت آنال وہ تو دیکھتے یہ تھے کہ نبی پاک علیہ السلام کیا چاہتے ہیں کیا فرماتے ہیں کیا کرتے ہیں کیا سوچتے ہیں کیا کرنا چاہتے ہیں کس سے روکنا چاہتے ہیں آپ کو پسند کیا ہے آپ کو نا پسند کیا ہے آپ کا مزاج مبارک اس وقت کس طرف مائل ہو رہا ہے تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ انہو انہی چاہتوں کی تلاش میں رہتے تھے اچھا اب اس کے پیچھے ایک اور میں دوسرا نکتہ بیان کرو رضا مصطفیٰ رضا خدا ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی اللہ کی خوشنودی اچھا اب جو نبی پاک علیہ السلام کی خوشنودی کا طلبگار ہے وہ اللہ کی خوشنودی کا طلبگار ہے اور جو اللہ کی خوشنودی کا طلبگار ہے وہ نبی پاک علیہ السلام کی خوشنودی کا طلبگار ہے کیونکہ دونوں رضایں ایک ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر لوگ ایمان والے ہیں تو اللہ اور اللہ کا رسول پھر زیادہ حق دار ہے اس کے کہ لوگ انہیں راضی کریں یہ دونوں رضایں ایک ہیں اب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ طالب رضا مولا ہے طالب رضا خدا ہے اور کیسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں اس کی تصدیق فرماتا ہے واہ کیا بات صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے غلام آزاد کیے لوگوں نے اعتراض کیا کہ دنیاوی وجہ ہوگی جو آپ نے مہنگے غلام خرید کے آزاد کر دیئے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں رشاد فرمایا کہ ابو بکر کا یہ راہ خدا میں مال خرچ کرنا یہ دنیاوی کسی احسان کی وجہ سے نہیں ہے فرمایا یہ اپنے رب عالی کی رضا تلاش کرنے کے لیے تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طالب رضا مولا ہونا اللہ تعالیٰ نے اس کی گواہ قرآن میں اور جو خدا کی رضا کا طالب وہ خدا کے محبوب کی رضا کا بھی طالب ہوتا ہے کہ یہ دونوں رضایں ایک ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جیسے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہر ہر عمل اللہ کی رضا تلاش کرنے کے لیے تھا اسی طرح ان کا ہر ہر عمل نبی پاک علیہ السلام کی رضا تلاش کرنے کے لیے سبحان اللہ تو اب جو پہلی بات تھی کسی کا مزاج شناز ہونے کی کہ اس کے اندر یہ طلب ہو کہ اس کا مزاج سمجھے کہ یہ اس کی رضا کو سمجھے تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ وہ کرتے تھے ایک ہاں دوسری بات اس کیا مزاج سمجھنے کے لیے صرف طلب کافی نہیں اس کے ساتھ اس کے ساتھ رہنا بھی ضروری بہت ضروری آپ صرف طلب کے اوپر تو کسی کو نہیں جان سکتے کسی کے ساتھ دن رات گزرے گے صبح و شام گزرے گی سفر و حضر گزرے گا زندگی کا ایک حصہ گزرے گا تب جا کے پتا چلے گا کہ ان کا کھانا پینا پہننا اور نہ ان کے ہر شیعہ کے اندر ان کا مزاج مرضی کیا ہے اب جتنا قرب جتنی معیت جتنی صحبت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیب ہوئی کسی دوسرے صحابی کو اتنی نصیب ہوئی کسی دوسرے صحابی کو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایسا قرب تھا نبی پاک علیہ السلام صدیق اکبر کے بچپن کے دوست تھے اعلان نبوت سے بھی پہنے تھے اعلان نبوت سے بچپن کے دوست تو جب تیرہ چودہ سال کی عمر تھی تب بیس حرکار علیہ السلام صدیق اکبر کے ساتھ ہوتا ہے کیا واقع ہے تو اب آپ دیکھیں کہ بچپن میں جو ایک دوسرے کا مزاج سمجھنا ہوتا ہے وہ ذرا زیادہ بہت زیادہ ایسی دی ہو جاتا ہے تو صدیق اکبر دی اللہ تعالیٰ عنہ اس عمر سے ساتھ ایک بات دوسری بات جب اعلان نبوت ہوا تین سال کے اندر صرف 39 لوگ مسلمان ہوئے تھے صحیح ایک کم 40 یہ جو 40 تھے ان میں سے بھی خواتین شامل تھے صحیح جو اپنے گھروں پہ رہتی تھے ان میں غلام شامل تھے جو اپنے آقاؤں کی خدمت میں تھے ایسے ان میں غریب مسلمان بھی تھے جو اپنے کامگاج میں لگے رہتے تھے محنت لیکن ان تین سالوں میں جس صحابی کو سب سے زیادہ سب سے زیادہ نبی پاک علیہ السلام کے پاس جانے کا بیٹھنے کا باتے کرنے کا آپ کے عمال کے مشاہدہ کرنے کا موقع ملتا تھا وہ صدیق اکبر سبحان اللہ سبحان اللہ اور پھر جب کھلی تبلیغ شروع ہو گئی اس کے بعد کیا معاملہ تھا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ میں دن میں دو مرتبہ ہمارے گھر تشریف لاتے تھے اللہ دن میں دو مرتبہ نبی پاک علیہ السلام ہمارے گھر تشریف لاتے تھے تو اب دو مرتبہ سرکار خود چل کے جاتے تھے کیا بات ہے تو اب آپ اس سے قرب اور محبت اور اتصال سمجھ لیں سبحان اللہ تو اب یہ ایک طرف دوسری طرف مدینہ منورہ میں جبکہ صحابہ کرام کی تعداد بھی بڑھ چکی تھی پھر ایک اعتبار سے وہ جو پریشانیاں مکہ میں دیں وہ والی یہاں پر نہیں تھی لیکن طریقہ کیا ہوتا تھا بخاری کی حدیث ہیں کہ عشاء کی نماز کے بعد سارے صحابہ اپنے گھروں کو چلے جاتے صحیح لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نو سرکار کے پاس چلے جاتے صحابہ کرام سارے اپنے گھروں صحیح اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا معمول یہ تھا کہ آپ سرکار علیہ السلام کے پاس جا کے بیٹھ جاتے اللہ ناغہ ایک گھنٹہ دو گھنٹے آقا کریم علیہ السلام کے پاس بیٹھے اللہ یہ خصوصی بہت اب اس سے زیادہ پور بورس سے زیادہ صحبت اور کیسے ہو سکتی ہے کہ سب اپنے گھروں میں ہیں اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ سرکار کے پاس بیٹھے سبحانہ تو چونکہ آپ کو ایک آم میں طلب تھی نفاست اور آپ کے جو آپ کے اسرار اور جو آپ کے قلبِ اتھر کی باتیں وہ جاننے کی ایک طلب تھی اور اس کے مواقع آپ کو زیادہ میں سکتے ہیں پھر خاص طور پہ علماء اکرام فرماتے ہیں کیا بات کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہو کو جو ہجرت کی رات میں غار سور میں سرکار کا قرب بلا تھا اللہ وہ ایسا تھا ایسا تھا آخر ایک مہینے کا سفر تھا ایک مہینے میں تیسرا بندہ کوئی نہیں کہیں کہیں کوئی ایک آدھ مل گیا چوبیس گھنٹے ایک مہینہ دو ہسنیاں تنے تنہا ہیں آقا کریم علیہ السلام نے کیا کیا بتایا ہوگا کیا کیا علم عطا فرمایا ہوگا صدیق اکبر نے کیا کیا پوچھا ہوگا کیا کیا دکھا ہوگا کیسی کیسے مشہدات ان کے ہوئے ہوں گے اور پھر وہ جو غار کی رات ہے کہ جہاں کا محول ہی ایک اسرار کا ہوتا ہے ایک انوار کا ہوتا ہے اور سید الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلوہ فرما ہے اور یہاں سید المومنین ان کے ساتھ ہیں تو کیا کیا ملا ہوگا کیا کیا دیا ہوگا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے تھے اے کاش کے میری زندگی کی ساری نیکیاں ابو بکر صدیقی ایک رات اور ایک دن کے برابر ہو جائے سبحان اللہ ایک رات اور ایک دن کے برابر پھر فرمایا پتا کون سی رات وہ جو صدیقی اکبر نے غار سور میں گزاری تھی جہاں اپنی جان بھی قربان کر دی تھی تو رات وہ جو غار سور میں گزاری تھی اور دن وہ جب آقا کریم علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے اور پورے عرب میں فتنے پھیل گئے مرتدین کھڑے ہو گئے زکاة کے منکرین کھڑے ہو گئے ادھر ختم نبوت کے منکر کھڑے ہو گئے تو رنگ برنگے لوگوں کے حال اور اس وقت ایک ایسی قسمہ پرسی کا عالم تھا کہ فتنوں کی قسرت سے یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ان کا حل کیا کیا جائے اللہ تو فرمایا کہ وہ دن جو تھا جس میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے کھڑے ہوئے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو سنبھالنا ہے آپ کے دین کو بچانا ہے ختم نبوت کا تحفظ کرنا ہے لوگوں کو سیدھا کر کے چھوڑنا ہے اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے سب کچھ کر کے دکھائے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کرتے تھے کہ کاش کہ میری زندگی کے ساری نیکیاں ابو بکر کے ایک دن اور ایک رات کے برابر ہو جائیں تو یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے کرب پایا تو یہ کرب بھی پایا اور مشہدہ بھی کیا پھر ایک تیسری اہم ترین جو انصر ہوتا ہے جو سب سے زیادہ مزاج شناسی میں جس کا عمل دخل ہے وہ ہے شدت محبت شدت محبت ظاہری اعتبار سے کسی کی اوبزرویشن کر کے کچھ کیلکولیشن کر لینا یہ نفسیاتی اعتبار سے یا ٹیکنیکلی تو یہ چیزیں بن جاتی ہیں صحیح لیکن کسی کے اندر تک کو سمجھ لینا یہ تب ہوتا ہے کہ جب اپنی محبت اس کے ساتھ بے بنا اور محبت اب جتنی زیادہ ہوگی اتنا ہی سامنے والے کو سمجھ جائیں گے اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے وہ ہے جن کا لقب ہے آشق اکبر آشق اکبر بے شک وہ صدیق اکبر بھی ہیں وہ متقی اکبر بھی ہیں اتقا ہیں وہ صالح اکبر بھی ہیں سب سے بڑے صالح ہیں اور اس کے ساتھ وہ آشق اکبر بھی ہیں تو اب وہ آشق اکبر جن کی ذات نبی پاک علیہ السلام کی محبت میں ایسی فنا تھی کہ وہ سب کچھ قربان کر کے بھی کہتے ہیں کہ گھر والوں کے لیے اللہ اور اللہ کا رسول چھوڑ گیا ہے باقی سب تو ختم میں میرے گھر والے میرا مال سب یا رسول اللہ آپ پہ قربان گھر والوں کے لیے ام قیت لہم اللہ و رسول گھر والوں کے لیے اللہ اللہ کا رسول چھوڑ گیا ہے تو یہ ہے فنافر رسول سبحان اللہ پھر اس کے ساتھ صدیق اکبر نے دیا اللہ تعالیٰ نے فرض کرتے تھے کہ میری زندگی کی تین خواہشیں سبحان اللہ ایک تو یہ ہے کہ میری بیٹی نبی پاک علیہ السلام کی زوجہ بچ جائے تو مجھے یوں ایک جو رشتہ داری کی فضیلت ہے وہ حاصل ہو جائے دوسرا یہ ہے دوسری میری خواہش یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے مال دیتا ہے میں سرکار پر قربان کرتا ہوں کیا بات ہے سبحان اللہ اور تیسری خواہش یہ ہے کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ یانور کا دیدار کرتا ہوں اللہ یہ زندگی کی تین سب سے بڑی خواہشیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں تو اب جب عشق محبت ایسی ہوگی تو اس سے جو مزاج کا سمجھنا ہوگا وہ اس کی جو وائبز ہوتی ہیں وہ خود بخود ٹرانسفر ہوتی ہیں تو یہ سدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے جا ہے وہ سب سے بڑے سبحان اللہ مزاج شناس رسول سبحان اللہ کیا بات ہے مفتی صاحب ناظرین اتنا خوبصورت کلام صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے کی جو صیرت ہے جیسے کہ خاص طور پر فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ تمنا کرنا کہ ایک دن اور ایک رات کی نیکی فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہم اپنے فضائل دیکھتے ہیں تو بندہ رشک کرتے ہیں ساری رات گزر جائے ساری زندگی گزر جائے اور حیرت ہوتی ہے کہ جن کے بارے میں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اتنی روایات میں اتنا کچھ ارشاد فرمایا وہ فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ساری زندگی کی نیکیہ نہیں بلکہ ایک دن اور ایک رات کی نیکی کے تمنای ہوں اللہ تعالیٰ نے کیا زبردست ہستی عطا فرمائی اور میرے اور آپ کے لیے یہ خوش قسمت ہی ہے کہ الحمدللہ ہم ان میں سے ہیں کہ جو صحابہ و اہلِ بیت دونوں سے محبت کرنے والے ہیں صحابہ کرام سے ہم الحمدللہ ٹوٹ کر محبت کرنے والے ہیں صحابہ کرام علیہ مردوان میں جس کا جو مقام و مرتبہ ہے اللہ کی رحمت سے اس کو سمجھنے والے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ہم پر بڑا احسان ہے بڑا کرم ہے کہ آج ہم بیٹھ کر فضائلِ صدیقِ اکبر عدی اللہ تعالی عنہ سن بھی رہے ہیں بیان بھی ہو رہے ہیں اور ان کے فضائل تو جو تھے وہ تو اللہ پاک جو نے عطا کر دیا ہمارا تذکرہ کرنا تو اپنے لیے برکت حاصل کرنا ہے تو ان کی صیرت کا مزید مطالعہ کریں کتابیں پڑھیں اس کے محبت جو ہے وہ مزید اجاگر ہوتی ہے مفتی صاحب مزاج شناسی جب ہوتی ہے تو ایک بڑا تعلق قائم ہو جاتا ہے اور خاص طور پر ہم نے کتابوں میں بھی پڑھا کہ اگر آپ کوئی لیڈرشپ کے تعلق سے کوئی ڈیسیئن کرنا چاہتے ہیں اور آپ پریشان ہیں تو آپ کسی بڑے لیڈر کے بارے میں غور کریں جس کے ساتھ آپ کا وقت گزر آوکے میری جگہ پر اگر وہ ہوتا تو کیا کرتا جب بہت زیادہ قرب ہوتا ہے اور مزاج شناسی ہو جاتی ہے تو پھر بندے کی گفتگو بندے کے فیصلے بندے کے سوال جواب کا طریقے کار بھی بہت زیادہ میچ کرنے لگتا اور بعض وقت تو ایسا دیکھنے میں آتا ہے کیا یہی بات اس نے کی تھی اور یہی بات یہ کر رہا ہے چونکہ دونوں کا مزاج جو ہے وہ یکساں ہو جاتا ہے تو جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کرتے ہیں تو صلح حدیبیہ کے موقع پر جب فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت معاف صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے کچھ آپ نے سوالات کی جواب دیئے گئے پھر وہ صدیق اکبر کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو ذرا اس واقعے کا تذکرہ ہو جائے وہ کیا تھا اور اس واقعے کے اندر کس طرح سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مزاج کا اکس کا گویا کے اظہار کیا یہ وہی بات ہے جو میں نے شروع میں عرض کی تھی مزاج شناسی کی ایک اصل ہے اور جو مزاج شناسی ہو جائے تو پھر اس کے نتائج ہوتے ہیں تو جو پہلی ہماری ساری گفتگو تھی وہ تھی کہ آپ کا جو مزاج شناس ہونا ہے اس کی اصل کیا تھی اس کا سبب کیا تھا اب جب مزاج شناس ہیں تو اس کے نتائج کیا ہیں تو یہ ہے کہ چونکہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات جو ہے اچھا اس کے تھوڑا سا یوں کہلے کہ ایک تصوف کے رنگ میں بھی ایک بات میں عرض کروں اور اس کا تعلق حقیقت کے ساتھ بھی ہے ہم ایک لفظ سنتے ہیں فنافس شیخ فنافس شیخ کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ یہ اپنے شیخ کے اندر فنا ہے اچھا اس پہ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ تصور شیخ کریں کہ شیخ کے بارے میں سوچیں تصور شیخ کرنے کا طریقہ کیا ہے اس کے کئی طریقے ہیں ان طریقوں سے بیسی کے لیے یہ بات نکلتی ہے جو میں نے عرض کرنی ہے تصور شیخ کا ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ایک مرید جو ہے تصور کرے کہ میرے پیر کے دل سے ایک فیضان کا دھارہ میرے دل پہ آ رہا ہے ایک گمبد خدرہ سے نبی پاک علیہ السلام سے فیضان آ رہا ہے پیر کے دل پہ اور پیر کے دل سے میرے دل پہ ایک تو یہ ہوتا ہے یہ تصور شیخ کا طریقہ دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ یہ سمجھا جائے کہ پیر جو ہے وہ میرے دل میں بیٹھا ہوا ہے اور وہ میرے دل کو صاف کر رہے ہیں صحیح میرے پیر صاحب میرے دل کو صاف کر رہے ہیں تصور شیخ کا دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے سبحانہ تیسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ بندہ یہ سمجھے کہ میرا وجود میرا ہے ہی نہیں بلکہ اس کی جگہ پیر ہی ہیں اللہ وکبر جو میں کر رہا ہوں وہ میں نہیں کر رہا پیر صاحب کر رہے تو اب آدمی کے افعال جہاں وہ پیر کے افعال میں ڈھلنا شروع ہو جاتا ہے چوتھا طریقہ یہ ہوتا ہے یہ جو ابھی آپ نے بات کی کہ مرید جو ہے وہ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے یہ سوچے کہ اگر میری جگہ پیر صاحب ہوتے تو کیا کرتے یہ تصور شہ کا چوتھا طریقہ اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ چونکہ پیر صالحین میں سے ہوتے ہیں اور نیکو میں سے ہوتے ہیں اب ہر عمل کے وقت جب بندہ یہ سوچ لیتا ہے یا وہ ہوتے تو کیا کرتے تو بندہ پھر ویسا ہی اچھ عمل کرتا ہے جیسے تصور شیخ میں شیخ کے ساتھ یہ تعلق ہے اسی طرح فنافر رسول میں تصور رسالت اور تصور رسول کے ساتھ بھی اسی طرح کی صورت علم ہوتی ہے کہ آدمی یہ سوچتا ہے یعنی چوتھی صورت کے اعتبار سے کہ اگر یہی معاملہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیش آتا تو آپ کیا کرتے ہیں صحیح پیدا کرنے اور سنت پر عمل کرنے کے لیے ایک بڑا بہترین طریقہ ہی ہوتا ہے کہ کوئی لڑائی جھگڑے کا معاملہ ہو گیا تو بندہ یہ سوچے کہ یا نبی پاک علیہ السلام کے سامنے یہ معاملہ تو آپ کیا کرتے ہیں جیسے آپ افو در گزر کرتے آپ صلح صفائی کا معاملہ کرتے آپ پیار محبت سے بات کرتے آپ سخت گلامی نہیں کرتے تو آدمی اس کے اعتبار سے سوچے گا تو اس کا اپنا عمل اس کے مطابق ہو جائے گا کہ میری جگہ وہ ہوتے تو کیا کرتے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا مزاج ایسا تھا کہ اس میں نبی پاک علیہ السلام وہاں کیا کرتے صدیق اکبر خود ہی وہ کرتے تھے اللہ اکبر کیا بات اور اس کے پیچھے ایک تو وہ جو فنائیت تھی وہ تھی دوسرا اس کے پیچھے وہ جو نبی پاک علیہ السلام کے مزاج کو سمجھنا تھا وہ بات تھی اور تیسری کیا تھی کہ صدیقیت کی تعریفیں جو ہیں مرتبہ صدیقیت کی جو تعریفیں ہیں اس میں ایک پہلو یہ بیان کیا جاتا ہے کہ صدیق وہ ہوتا ہے جس کے لیے نبی کا عمل ایسا ہو جاتا ہے جیسے اس کی فطرت اللہ اکبر اس کو تردد نہیں ہوتا یعنی عادت میں گویا کے شامل ہو جاتا اس کو تردد نہیں ہوتا میں کروں نہیں کروں اچھا صحیح ہوا یا نہیں ہوا اس کو یہ تردد نہیں ہوتا جب کوئی چیز سامنے آئی اس نے کہا ٹھیک ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے جو ہر موقع پر یہی کہہ دیتے تھے اچھا سرکار نے فرمایا تو ٹھیک ہے سبحان اللہ میراج کی رات وہ واقعہ تھا وہ واقعہ کیا تھا کفار نے آکھے کہا دیکھو تمہارے ساتھی کیا کہہ رہے عجب بات کرنے تو انہوں نے کہا کہ اگر میرے آقا نے فرمایا تو ٹھیک ہے یہ جو ہوتا ہے نا یہ صدیقیت ہوتا ہے کیا بات صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا معاملہ بھی اسی طرح تھا کہ صلی اللہ حدیبیہ کے موقع پر یہ ہوا کہ اس میں جو آخر میں شرطیں تیہ ہوئیں شرطوں میں یہ بھی تھا کہ اگر کوئی کافر مسلمان ہو کر مدینے جائے گا تو اسے واپس مکے بیچ دیا جائے گا صحیح اور کوئی مسلمان معادلہ مرتد ہو کے مکے جائے گا تو اسے واپس نہیں بیچ جائے گا یعنی کہ ایک یوں کہلے کہ ایکسٹریم سیورت ہے نا آتو دونوں طرف ہی ہے صحیح ابھی ادھر سے ادھر آیا تو واپس ادھر سے ادھر گیا تو واپس یا دونوں بھی واپس نہیں کریں صحیح لیکن یہ عجیب بات کہ مسلمان اگر کافر ہو کے مکے چلا جائے گا تو وہ تو واپس نہیں کریا جائے گا کافر مسلمان ہو کے مدینے آ گیا تو اسے واپس کر دیا جائے گا حالانکہ اس کے ساتھ کچھ بھی سلوک ہو سکتا تو اب اس پر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نقوی ایک جو غیرت ایمانی تھی اور جو جذبہ ایمانی تھا اور پیش ہے تو انہوں نے نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں آکے ارز کی یا رسول اللہ کیا آپ اللہ کے نبی نہیں ہیں میں یقین ہوں کیا ہم حق پر اور ہمارے دشمن باطل پر رہی ہیں میں ایسا ہی ہیں تو کہا کب پھر ہم نے اتنا جانا وہ اپنے شرائط کے اندر اتنی کم تر شرائط کیوں مرداش کی تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اللہ کا رسول ہوں میں اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا اور اللہ میرا مددگار ہے ماشاءاللہ سلح حدیبیہ کے موقع پر فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ نقو کے یہ سوالات جو بیان ہو رہے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا زبردست جذبہ عطا فرمایا تھا فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ نقو اور پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اپنے صحابے کرام یہ ایک بڑا ہی محبت بھرا انداز بھی ہے اور یہاں پر علماء نے بڑی پیاری گفتگو بھی فرمائی کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے صحابے کرام علیہ وردوان کے ساتھ ایسا اپنا انداز رکھا کرتے تھے کہ جسے ارز کرنا ہوتی تو وہ ارز کر لیا کرتا تھا یعنی کہ اجازت ہوا کرتی تھی تو ہر صحابی اپنے اعتبار سے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فاروق عظم کے بارگاہ میں جو بھی اس کے ذہن میں سوال ہوتا تو وہ ارز کر لیا کرتا تھا اور فاروق عظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مزاج اور اپنے انداز کے مطابق جو ہے وہ سوال ارز کیا اور پھر میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جوابات ارشاد فرمائے اور پھر اس کے بعد فاروق عظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر خدمت ہوئے اور وہی سوالات دورائے تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہی جوابات جو ہے وہ ارشاد فرمائے اور یہ ایک بڑا ہی شاندار واقعہ سلوہ ہدیبیہ ایک واقعہ ہے لیکن آپ یقین کریں کہ اس ایک واقعے کے اندر ہمارے پاس بہت سارے پہلووں پر سیکھنے کا اور سمجھنے کا ہے اور علماء نے اس واقعے کی جو تفاصیل بیان فرمائے اور صیرت کی کتابوں میں چونکہ یہ تقریباً صیرت کی لے گا تو اس پر جب ڈیٹیل میں کلام فرمایا تو کوئی ایک موضوع نہیں ہے جیسا کہ سلح ہدیبیہ کے بعد جو اسلام پھیلا اور سرکار صلی اللہ تعالیٰ نے مدینہ سے مکہ سے باہر کے جو لوگ تھے ان تک جو ہے وہ پیغام اسلام پہنچا بادشاہوں تک پہنچا مختلف لوگوں تک پہنچا اس پورے چپٹر کو جو ہے وہ ایک ڈسکس میں لائے جاتا ہے تو بہرحال سیرت کا ایک ایک پہلو جو ہے وہ اتنا وسیع ہے کہ اس کے متعلق بہت کچھ جو ہے وہ لکھا گیا پڑھا گیا تو ہم اس میں سے کتنا حاصل کرتے ہیں یہ ہم پر ڈیپینڈ کرتا ہے جو مفتی صاحب وہ کیا سوال تھے اور پھر وہ کیا جواب تھے اس میں آخری سوال یہی کیا ہے نا کہ یا رسول اللہ آپ نے تو فرمایا تھا کہ ہم عمرہ کریں گے تواف کریں گے فرمایا کہ میں نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ اسی سال کریں گے کیا بات ہے ہاں کریں گے کریں گے اب یہ سارے سوالات کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ سیدہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس آئے آتے ساتھ یہی سوال کیا کہ ہم اللہ کی رسول نہیں ہیں یعنی کوئی نفی مقصود نہیں تھی لیکن ایک سوال کا انداز تھا فرمایا یقین اللہ کے رسول تو پوچھا کہ کیا ہم حق پر اور ہمارے دشمن باطل پر نہیں ہیں تو فرمایا یقینہ نے ایسا ہی کہا کہ اچھا تو پھر ہم نے اس طرح کی جائے وہ صلا کیوں کی ہے اس میں ہم اتنا زیادہ جائے نہ وہ نیچیوں کے صلا کر رہے ہیں تو سیدہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے عمر وہ اللہ کے رسول ہیں وہ اللہ کے رسول ہیں وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے اللہ ان کا مددگار ہے تین باتیں سرکار نے فرمایتی میں اللہ کا رسول میں اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا اللہ میرا مددگار صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے وہی الفاظ دورا دیئے وہ اللہ کے رسول ہیں وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے وہ اللہ ان کا مددگار ہے اس کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا کہ کیا ہمیں یہ نہیں فرمایا گیا تھا کہ ہم تواف کریں گے صحیح صدیق اکبر نے فرمایا کہ یہ تو فرمایا تھا لیکن یہ کب کہا تھا کہ اسی سال کریں گے کیا بات تو اس کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ میں سمجھ گیا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جو کہہ رہے ہیں وہی سچ ہے اور مجھے احساس ہو گیا کہ مجھے سمجھ رہے ہیں کہ اندر جینا وہ جینا وہ مس انڈرسٹینڈنگ ہو رہی ہے اور اصل وہی ہے جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ کیا ہے یہ اسی جو مزاج شناسی ہے یہ اسی کا نتیجہ ایک اور حدیث میں ارز کرتا ہوں مخاری شریف کی حدیث ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ مسجد نبوی میں اتشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کو یہ اختیار دیا ہے کہ چاہے تو دنیا اختیار کرنے اور چاہے جو اللہ کے پاس ہے اسے اختیار کرنے اب یہ ایک بہت بڑی فضیلت ہے کہ کسی بندے کو ایسا اختیار دیا چاہے یعنی کہ وہ زندگی وہ یہاں رہنا چاہے دنیا میں تو دنیا میں رہے اور وہ دنیا سے جانا چاہے تو چلا جائے یعنی کہ زندگی اور موت دونوں اس کی مرضی پہ چاہو تو اسی دنیا میں رہو چاہو تو یہاں سے چلے جاؤ تو صحابہ اکرام نے جیسے اپنے اعتبار سے تو تعجب کا اظہار کیا کہ سبحان اللہ کیا شان ہے اس بندے کی لیکن صدیق اکبر علیہ وآلہ وسلم رونے لگ گئے آپ رونے لگ گئے تو صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ ہمیں تعجب ہوا کہ نبی پاک علیہ وآلہ وسلم کسی بندے کی شان بیان کر رہے ہیں یہ ایک بندے کی ایسی شان ہے صحیح صحیح اور صدیق اکبر رو رہے ہیں اس میں رونے والی کونسی بات یہ کونسی رونے والی بات ہے کسی بندے کی اتنی شان ہے اور پھر اس نے اختیار بھی کیا کیا اس بندے نے کہ اللہ کا قرب اختیار کیا صحیح تو یہ تو ایک اور فضیلت ہو گئی اس بندے نے دنیا کو نہیں پسند کیا اللہ کی وارگہ ہمیں اللہ کا قرب پسند کر لی تو فرماتے ہیں فتعجبنا لبکائی ہمیں ابو بکر کے رونے پہ تعجب ہوا کہ یہ کیا بات لیکن جب کچھ عرصے کے بعد سرکان دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے اللہ فکر پھر ہمیں سمجھ آئے کہ ابو بکر کیوں روئے تھے کیونکہ پوری محفل میں وہی سمجھے تھے اللہ فکر تو یہ نبی پاک علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے اور سرکار نے فرمایا تھا اس بندے نے اللہ کے پاس جانا قبول کر یہ نبی پاک علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسال مبارک پر ہو رہے ہیں اللہ اکبر ناظرین کس کس واقعے کی جو ہے وہ بات کی جائے اور کس کس جو ہے وہ فضیلت و افضلیت کی بات کی جائے صدیق اکبر عدی اللہ تعالیٰ عنہ گویا کہ ان کی تربیت کی جا رہی تھی اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا سے وسال ظاہری کرنے کے بعد جیسے کہ ابتداء میں بھی مفتی صاحب نے ذکر کیا جس پرسنیلٹی پر تمام صحابہ کرام علی مردوان کا اتفاق ہوا کہ یہی ہمارے بڑے ہیں بلکہ صحابہ کرام علی مردوان تو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حیات ظاہری میں بھی اپنے درمیان جس کو سب سے افضل سمجھتے تھے وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات تھی اور وسال ظاہری کے بعد تو یہ بات اور واضح ہوئی اور پھر صحابہ کرام علی مردوان کا بیعت کرنا پھر اولین جو آپ کے فیصلے ہوئے جس طرح سے صحابہ کرام کو دھارس دی اور بڑا مختصر آپ کا وقت رہا زمانہ خلافت کوئی بہت زیادہ طویل نہیں تھا لیکن اس مختصر وقت کے اندر آپ کی صیرت کا اگر مطالعہ کریں تو وہ کچھ ہے کہ شاید قائمت تک کے لیے سب کے لیے مشعل راہ رہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے سچی پکی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور جس طرح سے انہوں نے پیارے مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی تباہ کی ان سے محبت کی ان کے پیچھے چلنے میں جو درجہ کمال تک پہنچے اللہ پاک ان کی برکتیں ہمیں بھی ضرور نصیب فرمائے یہاں پر دو کتابوں کا میں تذکرہ کر کے آج سلسلے کا اختتام کروں گا کہ سلسلے کا وقت تو محدود ہی رہتا ہے عاشق اکبر کتاب ہے بڑی ہی زبردست کتاب ہے اور مختصر ہے قدر مختصر ہے یہ پڑھنے کیونکہ ہر ایک کا بہت زیادہ پڑھنے کا اتنا زوق شوق نہیں ہوتا لیکن یہ چھوٹی کتاب کہہ سکتے ہیں اور اگر ڈیٹیل میں پڑھنے کا آپ کا روٹین ہے یا انداز ہے یا جذبہ ہے تو پھر المدینہ تلیلیمیہ کی جو کتاب ہے فیدان سدی کے اکبر عدی اللہ تعالی عنہ بڑی جامع مانے اور شاید اردو زبان کے اندر اتنی جامع اتنی ڈیٹیل میں اور تخریج کے ساتھ حوالہ جات کے ساتھ سلیس اردو کے ساتھ بہت ساری چیزوں کے ساتھ شاید اتنی بہتری کتاب آپ کو اس موضوع پر نہ ملے چاہیں تو یہ آپ حاصل کر سکتے ہیں پڑھ سکتے ہیں اللہ پاک ہم سب کو فیدان سدی کے اکبر عدی اللہ تعالی عنہ سے حصہ عطا فرمائے اور قیابت کے روز ان کے غلاموں میں ہمیں شامل ہونا نصیب فرمائے آمین بجاہن نبی جلمین صل اللہ تعالی علیہ وسلم چمنستان نبوت کی بغار اول گلشن دی کے بنے پہلے گلے تر سے دی